موسیقی محرودات کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے میں مخاطبی نہیں ہو رہا پھر کبھی سہی کہ جو ان تعلیمات کے کھلے منکر میرا جو مطلب ہے میرا جو اشارہ ہے وہ آج کل جو کچھ قوت حملہ آور ہوئی ہیں محترم جناب مولانا تارک جمیل صاحب پر میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں بہت احتیاط کے ساتھ اور میں یہ وضاحت کر دوں پہلے اور ہر بندہ جو گفتگو کرتا ہے وہ یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہے اور یہ کرنی بھی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مولانا تارک جمیل صاحب کی ہر بات سے اتفاق کریں آپ مولانا تارک جمیل صاحب کی کسی بات سے اختلاف نہ کریں یا اختلاف کریں تو خدا نہ خواستہ آپ کو فرقے دارے میں داخل ہو جائیں گے بلکل ایسا نہیں ہے مولانا تارک جمیل صاحب بھی ایک مبلغ دین ہے ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں ان کی بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے ان کے طرز خاطب سے بھی اختلاف کریں ان کے طرز زندگی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے ان کی اس بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جنابِ اللہ آپ ہر حکمران کے قریب ہیں آپ سو طرح کی باتیں کریں لیکن خدا کے لئے خدا کے لئے خدا کے لئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی عام آدمی کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں آپ ایک ایسے عالم دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کروڑوں دلوں میں جگمگاتا ہے جس کی محبت ہر دل میں کموں پیش ہر کلمہ گو مسلمان کے دل میں موجود ہے اور ایک ایسا شخص جس کے بارے میں آپ بدزبانی کر رہے ہیں جس شخص کے موہ سے میں نے آج تک نہ کسی شخص کے بارے میں نہ کسی فرقے کے بارے میں نہ کسی سکول آف تھوٹ کے بارے میں گالی تو دور کی بات کوئی سخت جملہ بھی نہیں سنا اس شخص کو آپ نے پھلکل ہی مطلب جو موہ میں آتے کہتے چلے جا رہے ہیں جو موہ میں آتے کہتے چلے جا رہے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم ہمیشہ اپنے ہیروز کو خود بناتے ہیں اور اللہ معاف کرے خود ان کی شخصیت کو مجروع کرنے کی پرشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی غلطیاں دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ایک انسان مبلغ دین ہیں بڑے نامور آدمی ہیں مگر ہیں تو ایک انسان وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیغمبر مغلطیوں سے مبرہ ہے میں ایک انسان ہوں اور سلپ آف ٹانگ برادر آدم میں ایک بارز کروں اور سلپ آف ٹانگ کہ آپ ایک لفظ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جو روزانہ جو بندہ کئی خطبات دیتا ہے جو تقریریں کرتا ہے جو لوگوں میں دین پھیلاتا ہے جو بندہ وہ دن میں کروڑوں جملے بولتا ہوگا ایک جگہ جگہ تقریر کرتے تھکاوٹ ہو جاتی ہوگی سلپ آف ٹانگ جو ہے وہ بڑی نیچرل ہے ایک لفظ جو ہے اس کی جگہ دوسرا لفظ بول دینا چاہیے تھا ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو لیکن اس ایک لفظ کو پکڑ کے آپ اس شخصیت کی ایسی تحسی کرنا شروع کر دیں اس کی تمام تر جو تعلیمات ہیں ان کا مزاق اڑانا شروع کر دیں ان کو آپ جو مرضی جو دل میں آئے کہنا شروع کر دیں اور یہ بات بھول جائیں کہ ان کے انہی دروس کی وجہ سے ان کے جو مختلف درس ہیں جو خطبات ہیں ان کی وجہ سے کتنے عام مسلمانوں کے دل جو ہے وہ ایمان کی روشنی سے منور ہوئے ہیں ان کے دلاغ کے لیے تین ایجر بچے جو ہیں نا جی ان کے چیرہ مبارک پہ داڑیاں سج گئی ہیں باریش ہو گئے ہیں ایسے بچے جن کی پھٹی ہوئی جینے پہننے والی عمر ہے اور جو دور جا رہا ہے جس دور میں وہ جی رہے ہیں اس میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں پانچ وقت اور دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر رہے ہیں تو یہ ان مبلغ دین جو ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے ان کی محنت کو ایک چھوٹی سی بات پہ اس طرح رائے گاں نہیں کر رہے ہیں فقط ہم نے توپ کے دہانے پہ کیوں رکھ لیا ہے مولانا کو اس لیے کہ مولانا نے ایک جنرل سی بات کیے کہ معاشرے کے بارے میں بات کیے اور اس سے پہلے تو معاشرہ ہمارا بڑا دودھ کا دھولا ہوا تھا اس سے پہلے تو معاشرے پر کسی نے تنقید نہیں کی اور خود آجی قسم وہ لوگ جو تنقید جو خود ساری زندگی یہ کہتے آئے ہیں اور تم لوگ جو ہو وہ اینٹوں کا برادہ ملاتے ہو تم لوگ یہ کرتے ہو تم لوگ یہ کرتے ہو تم تو کسی قابل ہی نہیں ہوں وہ بھی ہے جو طارق جمیل صاحب کو نرکینت ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چار دن جمع جمع چار دن پہلے کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے کہا تھا کہ اگر آپ صادق اور امین کا ترازو تولنا شروع کریں گے تو وہ تو پھر صرف سراج الحق اس پہ پورے اتر دیں اچھا اس طرح کی اور بھی اب اس جملے پہ تو کوئی نہیں بولا کہ بھئی صرف سراج الحق صاحب ہی ایماندار اور سچے ہیں ہم دن میں کتنی دفعہ ایک بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی دھوکے باز اور ظالم ہیں کیا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے چھے رب انسان دھوکے باز اور ظالم ہیں گتن نہیں آپ کہتے ہیں یار ہماری قوم بڑی بھئی مان ہے بائیس کروڑ مسلمان بھئی مان ہے ہم صبح و دوپیر شام یہ مالا جبتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں کہ فلان یہ بڑے ہیں فلان ایسے بڑے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایسے جن کی طرف مولانا اپنی ہر دعا مطلب اور یا اللہ ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا یا اللہ رحم کر یا اللہ رحم کر وہ اللہ سے رحم کے طالب ہے حضرت فضل کے طالب ہے وہ دعا مانگ رہے تھے اور سب کے لیے خیر مانگ رہے تھے اور اگر کوئی کسی کو کوئی لفظ ایکات برا لگا ہو تو بات ختم کرنے چاہیے اٹھانا چاہیے بات کو ختم کرنے چاہیے ایک بڑی خوبصورت انہوں نے دعا کی رو رو کے اور اس میں بے شمار جو انسان سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے ان میں سے آدھر ہو رہے تھے اچھے بات ایک بات اور میں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ بعض جو مولانا کے چاہنے والے ہیں انہوں نے بھی ایک غلطی کا وہ ارتقاب کر رہے ہیں شاید وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ دو چار اینکرز ہیں الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک کے میڈیا کے اینکرز میڈیا پرسن جو ہے وہ نائنٹی فائیو پرسن جو ہے وہ مولانا کے چانے والوں میں سے ہی ہیں مجھے اس بات کا پورا یقین ہے میں ہی کہتا ہوں کہ میں ان دو چار اینکرز کی بات نہیں کر رہا میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مولانا کے خلاف کیمپین ہے یہ دو چار اینکرز نہیں کر رہے اس کے پیچھے کوئی اور فورسز ہے اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے جو ان حالات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ مولانا تارک جمیل صاحب نہیں ہے ان کا ٹارگٹ مولانا تارک جمیل صاحب کی تعلیمات ہیں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ دینی شاعر ہے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلامی ویلیوز ہے ہماری سوشل ویلیوز ہے وہ ہیں جن کو بظاہر تو مولانا کو برا بلا کہا جا رہے ہیں لیکن ان کا حدف جو ہے وہ کچھ اور ہے اور جو لوگ جو کلمہ گو مسلمان جن کی طرف میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ان سے مخاطب ہوں اگر وہ آج اس صورتحال پر خوش ہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب ہے فکر سے ہے وہ شیعہ ہیں وہ سنی ہیں وہ دیوبندی ہیں بریلگی ہیں اہل حدیث ہیں کوئی بھی ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج اگر مولانا تارک جمیل پر چڑھائی کی گئی ہے تو کل کسی اور پر یہی طاقتیں چڑھائی کریں گے یہ بات ذہن میں رکھیں سچی بات ہے کہ میں تو بڑا خوش ہوا ہوں اوریانی فہاشی اور بے ہیائی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے میں تو اس پر بڑا خوش ہوا ہوں چونکہ میں بینگ این ایکٹر میں تو خود بڑی دیر سے یہ کلپ رہا ہوں کہ باقی بڑی بے ہیائی اور بڑی اوریانی اور فہاشی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پھیل چکی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مولانا تارک جمیل صاحب کی بات ہے نا جی اس کو ہم یہ سوچ کے تو تحمل سے کریں اور خوبصورتی سے کریں کہ یہ عالم دین کی بات ہو رہی ہے یہ کسی سیاستدان کسی ایکٹر یا کسی تھڑیے کی بات نہیں ہو رہی ہے مولانا کی طرف سے بھی جو ان کے حق میں بول رہے ہیں انہوں نے بھی ایسی ایسی غلیل بہیا پوسٹوں کے ساتھ دوسری دفت کو ظلیل کرنے کی کوشش کی ہے جس سے خود مولانا کی شخصیت کو بھی خراب کر رہے ہیں اور مولانا کی تعلیمات کا درست بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ظلیل ہیں ان میں سے آدھر ہو رہے تھے ایک بات اور میں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ بعض جو مولانا کے چاہنے والے ہیں انہوں نے بھی ایک غلطی کا ارتقاب کر رہے ہیں شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو چار اینکرز ہیں الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک کے میڈیا کے اینکرز میڈیا پرسن جو ہے وہ نائنٹی فائیو پرسن جو ہے وہ مولانا کے چاہنے والوں میں سہیں ہیں کر رہا میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مولانا کے خلاف کیمپین ہے یہ دو چار اینکرز نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور فورسز ہیں اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہیں جو ان حالات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ مولانا تارک جمیل صاحب نہیں ہے ان کا ٹارگٹ مولانا تارک جمیل صاحب کی تعلیمات ہیں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ دینی شاعر ہے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلامی ویلیوز ہیں ہماری سوشل ویلیوز ہیں وہ ہیں جن کو بظاہر تو مولانا کو برا بلا کہا جا رہے ہیں لیکن ان کا حدف جو ہے وہ کچھ اور ہے اور جو لوگ جو کلمہ گو مسلمان جن کی طرف میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ان سے مخاطب ہوں اگر وہ آج اس صورتحال پر خوش ہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے وہ شیعہ ہیں وہ سنی ہیں وہ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں کوئی بھی ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج اگر مولانا تارک جمیل پر چڑھائی کی گئی ہے تو کل کسی اور پر یہی طاقتیں چڑھائی کریں گے یہ بات ذہن میں رکھیں سچی بات ہے کہ میں تو بڑا خوش ہوا ہوں اوریانی فہاشی اور بے حیائی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے میں تو اس پر بڑا خوش ہوا ہوں چونکہ میں بینگ این ایکٹر میں تو خود بڑی دیر سے یہ کلپ رہا ہوں کہ واقعی بڑی بے حیائی اور بڑی اوریانی اور فہاشی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پھیل چکی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مولانا تارک جمیل صاحب کی بات ہے نا جی اس کو ہم یہ سوچ کے تو تحمل سے کریں اور خوبصورتی سے کریں کہ یہ عالم دین کی بات ہو رہی ہے یہ کسی سیاستدان کسی ایکٹر یا کسی تھڑیے کی بات نہیں ہو رہی ہے مولانا کی طرف سے بھی جو ان کے حق میں بول رہے ہیں انہوں نے بھی ایسی ایسی غلیب تصمیروں کے ساتھ ایسی ایسی بے حیاء پوسٹوں کے ساتھ دوسری دفت کو ظلیل کرنے کی کوشش کی ہے جس سے خود مولانا کی شخصیت کو بھی خراب کر رہے ہیں اور مولانا کی تعلیمات کا درست بھی یہ نہیں ہے کہ آپ دالی رہے آپ صرف اتنی بات ہی دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کسی کی بات سنی ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کچھ نہ دکھائیں کچھ نہ کہیں کچھ نہ بولیں تو ان کے چاہنے والوں کو اسی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اسی طرح برطاؤ کرنا چاہیے راجن یہاں ملین ایک چھوٹا سا وقفہ ہوارے ساتھ رہیے